نمشکار میتروں پھٹا پھٹ کبریں ٹی وی ٹونٹی نیوز پر لگاتا جاری ہیں اپنے اپنے چھتروں کی کبروں کو دیکھنے کے لیے بنے رہی ہمارے ساتھ آجم گڑکی میں انہی گرد اس تھانی تھانا چھتر کے گرام صبح مانپور میں جمینی بیباد کو لے کر مار پیٹھ ہو گئی مانپور گاؤں نیوازی میرا سنگھ پتنی کملے سنگھ پریوار سے دلی میں روجی روٹی کی سلسلے میں راتا ہے کملے سچار بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے لاکڈاؤن میں دلی سے گھر آیا تھا جس کے بعد اسیر نمبر کا بھائی لال بہادر سنگھ نے گھر میں آنے سے بنا کر دیا پیٹھ نے اس کا عبروت کیا تو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے گھر میں نہیں جانے دیا اس کے بعد پیٹھ گھر کے سامنے منڈائک میں پریوار سائیت رہنے لگا پیٹھ نے اس کی سکایت جب اس تھانے تھانا میں کی تو کوئی اچت کا عربائی نہیں ہوئی اس کے بعد گھر کے سمرات لوگوں کے سامنے پنچائے تھے لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں بنی پیٹھ اپنا سامان لینے جیسے ہی گھر کے اندر جانے لگا آروف ہے کہ باہر چرپائی پر بیٹھا لال بہادرہ اس کا بیٹا روپیس نے لاتھی لنڈے سے ٹوٹ اس کو مارنا شروع کر دیا گرامنا نے اس کی سوچنا مہنگر پولیس کو دیتے ہوئے سامدائک سواسط کے اندر مہنگر میں بھرتی کر آیا ہے آجمگر کے پوئی تھانا چھتر کے دلیپور گاہ میں ایک نوی وقت کا سو گننے کی کھیت میں ملا ہے جس کے بعد پورے چھتر میں سنسنی پھیلی ہے کھٹنا کو لے کر ترہ ترہ کی چھرچائیں بھی چل رہی ہے اس پی نے بتایا کہ سو کی سناکت پردیب کمار کے روپ میں ہوئی ہے اس پی نے کہا کہ یعیوک ندی پار کرانے کا کام کرتا تھا روچ کی طرح یعیوک اپنے کام سے واپس گھر لوٹا اور فیلسام کو کہیں چلا گیا اگلے دن اس کا سو گننے کی کھیت میں ملا ہے اس پی نے بتایا کہ پراثم دشجہ سو کہیں باہر سے لاکر رکھا ہوا پردید ہو رہا ہے مقدمہ تجھ کر لیا گیا ہے اور آگی کروائی پولیس کر رہی ہے جلدہ ہی اس پورے معاملے کا خلاصہ کر دیا جائے گا کیا کچھ کہا ہے اس پی آجم کرنے آپ کو سنواتے ہیں پوئی تھانا چھت کے دلیپور گاؤں میں ایک نوی وقت شب گنے کے کھیت میں ملا تھا اس کی پہچان پردیب کمار کے نام سے ہوئی ہے جو کہ وہیں گاؤں پر رہنے والا ہے یہ اس کے بارے میں کھوجبن کرنے پر یہ پتہ چلا کہ یہ ندی پار کرنے کا کام کیا کرتا تھا اور وہ اس کے آجیوکا کا ساتھنا تھا کل یہ شام کو چھے بجے اپنے گھر آیا اور جو پیسے دن کے تھے وہ اپنی ماں کو اس نے دیئے اور پھر اس کے بعد نئی شرٹ پہنے کے فون پر بات کرتا ہوا چلا گیا سوہ گنے کے کھیت میں اس کا شب ملا پردیم جشتے شب جو ہے کہیں بہار سے لاکر ڈالا ہوا پرتیت ہوتا ہے اس سمبنے پنچاتا میں بھر کر پوست مارٹم کرانے کاروائی کی جا رہی ہے مغدہ پنجگرد کیا گیا ہے اور بہت جلدی اس کو ورک آؤٹ کیا گیا ہے جنپد میں بارہ کنٹنٹمنٹ جن بڑے ہیں جس کی جلادکائی راجیس کمار نے گھوشنا کرتی ہے انہوں نے کہا کہ 19 اکٹوبر 2020 کو جنپد میں نویل کرونا سنگرمڑ کے پورو پریشت سیمپلز کی جانچ ریپورٹ آنے کے اپران جنپد آجمگڑ کے پردیب کمار سنگھ کی گھر کے آس پاس کا چھتر رجیسوگرام شیکپور بچھولی تیسیل لال گنج رام سنگھ چوہان کی گھر کے آس پاس کا چھتر رجیسوگرام چکیا بھگوانپور تیسیل لال گنج دینیز کی گھر کے آس پاس کا چھتر رجیسوگرام کپسیٹا تیسیل لال گنج سبح سنگھ کے گھر کے آس پاس کا چھتر رجیسوگرام سوناپور تیسیل صدر وی این سنگھ کے گھر کے اس پاس ہائیڈل کالونی کا چھتر مولا سیدھاری نغر پالی کا پرصد آجم گڑی آنند پرتاب سنگھ کے گھر کے اس پاس چھتر مولا آڈا جیباگ نغر پالی کا پرصد آجم گڑ پروباکر پانڈے کے گھر کے اس پاس چھتر ر suppliers و گرام کیسون پور تحصیل سے در سرج یادوں کے گھر کے اس پاس چھتر مولا صرف الدین پور نغر پالی کا پرصد آجم گڑ منجیس کمار گوڑ کی گھر کی آسپاس کا چھتر مولا ہربانسپور نگر پالکہ پرسد آجم گڑ ماتور یادو کی مکان کی آسپاس کا چھتر رجیس سگرام بیکپور خالصہ تحصیل نجام آباد بجے یادو کی مکان کی آسپاس کا چھتر رجیس سگرام سوپیپور تحصیل نجام آباد اور لالچندر یادو کی مکان کی آسپاس کا چھتر رجیس سگرام فیروزپور تحصیل نجام آباد کا سمپونڈ چھتر کانٹنٹ میں انجون ہوگا جلادکاری نے کہا کہ ان چیتروں میں کنٹیکٹمنٹ جو ان پروٹوکال کا ساتھ پر سلام پالن سنسٹر کیا جائے گا مندلہ ایوکتی ویجی بیسواس پانت ویم ڈیاجی سباس چندر دوبے نے تحصیل صدر میں آئیو جیت سمپور سمدھان دیواز کا اوچک تنکشن کیا اس طور پر جلادکاری صدر گورو کمار ویم تحصیل دار فریادیوں سے ان کی سمسیاں سن رہے تھے مندلہ ایوکتی ویم ڈیاجی کے دوران کتپے فریادیوں دوارہ داخل خارج لمبیت ہونے بھومی پر آوائی دروپ سے کبجہ کرنے آج سے سمبندیت راتنا پتر پرستود کیا گیا جس پر مندلہ ایوکتی نے سمبندیت ادھکاریوں کو سمیبت دروپ سے نشتاریت کرنے کی تائے دی مندلہ ایوکتی ریپنت نے اپستیت ادھکاریوں کو نردست کیا کہ اگامی چاہت چناؤں کے کارن گرامر چھتروں میں چھتروں سے بڑے سنکھیں میں سکایتی پر آتنا پتر پرابت ہونا سنبھاویت ہے اس لئے سانتی بیوستہ بنائے رکھنے کی درشکت جو بھی پرکرن پرستود کیے جاتے ہیں اس کا پاردرسی طریقے سے ہستھائی نیرہ کرد کریں ڈیاجی سباز چندر دوبے نے پر آتنا پتروں کے نشتاران کے سمبند میں نردست دیا کہ جہاں بھی بھومی بیمات سے بیبات سے سمبند معاملوں میں راجس ویم پولیس بھی واقعی سنکھ ٹیمیں بھیج جانی ہے وہاں سمیں سے ٹیمیں کو بھیجا جائے انہوں نے کہا کہ اگامی پنچائت نرواز چانے کے دوران سرارتی طتوں دوارہ ماحول کو اور شمارنے کی جانے کا پریاد کیا جا سکتا ہے اس لئے ایسیس اور سماجی کے ایوم سرارتی طتوں کی ابھی سے پہچان کر انہیں پابند کرنے کی کاروازی صورت کرتی جائے سریدوبے نے ایک پسطیت تھانہ پربھاریوں کو ندیسیت کیا کہ تیوہاروں کے دلشکت ہونے والے سانتی سمیتیوں کی بیٹھک میں لیے گئے نیڑےوں کا انہوں پالن ہر حالت میں کر آیا جائے مہیلائی ایوم بالکاؤں کی سرکشہ سمان ایوم شعبال امبن کے لئے میسن سکتی کے روپ میں سنچالت کیے گئے ویسے ساویان کے انترگت سواس بیوہاگ دورہ 349 سواس طب کے اندروں پر سرم بیوہاگ اچھے سکچہ مادنوں کے سکچہ بیسک سکچہ وہ پراویدک سکچہ دورہ بالکاؤں مہاوی دیالوں میں بالکاؤں سے پوشٹہ آہار دورہ اپنے 493 آنگنوالک کے اندروں پر جن جاگرکتہ بھیان کے روپ میں بالکاؤں مہیلاؤں کو جاگرک کیا گیا اس میں ناری کبچ، ناری ساسکتی، ناری شمان بال بیوہ بھرون حتی آئے وہ مہیلاؤں تھا تھا بچوں کے وردہ ہنسا 1090 وومین پاور لائن 181 مہیلاؤں ہلف لائن 1076 مکہ منتری ہلف لائن 112 پولیس آپات کالین سیوہ تا تھا 1098 چائل لائن کے بارے میں جانکار دی گئی اتر پردیس آسن دورہ مہیلاؤں مبالکاؤں کے سرکشہ سمان ایوہم سوامبلمن کے سوامبلمن کے لئے پورے پردیس میں بیسیس آفیان میسن سکتی چلایا جا رہا ہے پرثم سرن میں اکتہ آفیان ساردین اور آتر دوہجار بیس کے پرثم دین سترہ اکٹوبر سے پرارام بکر پچیس اکٹوبر تک کی عویت تک چلایا جا رہا ہے آفیان کے دوران مہیلاؤں ومبالکاؤں کی سرکشہ سمان و شوالنبند تھا مہیلہ اپراد و بال افراد کے سماند میں جاگرکتہ پیدا کرنے ہیت پرتیق ماہ ایک سبتہ کی کارکرم آجت کے جائیں گے اس کارکرم کا ادیس مہیلاؤں ومبالکاؤں کو شوالنبی بنانا اور ان میں سرکشت پریویس کی عنوپھوتی کرانا جن جاگر اکتہ پیدا کرنا آتما سرکشہ کی کلاہیت پرسک چھت کرنا ایوم دورچاریوں کی پہچان جاگر کرنا ہے مجھانے تک بات بنتی ہے تو پھر اس میں کیا کریں گے ان کے کلاب یا خیار درج ہوگا اور مقدمہ لکھا جائے گا وہ جیل جائیں گے ویسے ہی 112 نمبر ہے جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں چوراہے پر تیراہے پر سنسان ایریا ہے اسی ایریا سے نکل جائیے جہاں کہ کوئی گاؤں نہیں ہے دو گاؤں کے بیچ میں پانچ کلومیٹر کی دوری ہے بیچ کا راستہ سنسان ہے وہاں پہ آپ کو پولیس کی گاڑی دکھے گی 112 نمبر دکھتی ہے کی نہیں بتائیے آپ تو کیونکہ آپ ہی لوگ اس گاؤں میں اس ایریا میں رہتے ہیں ہم تو کبھی کبھی آتے ہیں بھومتے ہوئے تو 112 نمبر کی مدد آپ تتکال لے سکتے ہیں کسی بھی گھٹنا کے گھٹنے پہ مار پیٹ ہو گئی شیر کانی ہو گیا کہیں آپ سناٹے میں پھج گئے آپ کو لگ رہے کوئی پیچھا کر رہے کوئی میرے ساتھ ہی نہیں ہے اب کس سے مدد لوں تو آپ 112 نمبر پہ موبائل ہے تو 112 نمبر پہ فری کال کریں گے اور 10 سے 15 میرے کے اندر میں پولیس آپ کے پاس پہنچ جائے وہاں پہ لیکن آپ کو نام اور پتہ اور وہ جگہ بتا لیے ماننی جی آپ نے بتا دیا 112 کو پھون کر دیا کہ میں جو ہے گھر سنڈی گاؤں سے بول لیے اور آپ کو چوراہے پہ کہیں پرابلم ہو رہی ہے تو آپ وہ کوئی سپیشلی جگہ بتائیے گا کہ اس جگہ پہ پولیس تتکال پہنچ جائے جہاں بھی ہو وہ جگہ کا نام بتائیے کہ پھلا جگہ پہ میں پھنچ ایسے رات میں آپ آ رہے ہیں کہیں آپ کو بجار گئے آنے میں دیر ہو گئی سناٹا ہے کوئی ساتھ میں نہیں ہے تب بھی آپ پولیس کی مدد لے سکتے ہیں اس کے لیے سپیشلی 112 نمبر مہیلاؤں کی جو ہے ڈوائل 112 مسن سکتی اویان میں جاگروکتہ اور تیجے لانے کے لیے اس پی نے چرچہ کی ہے پولیس تتکال آجام گڑ صدیر کمار سنگھ دوارہ تھانا کتوالی میں نیرمال آدھین مہیلہ ہیلپ ڈیس کے سمبند میں سمبندیت کو مسن سکتی کارکرم کے تحت پورے پردیس میں چل رہے ہیں اس کارکرم میں جاگروکتہ اویان کو اور تیجے لانے ہیت پولیس تتکال آجام گڑ دوارہ لاغتار جنپت کے کئی تھانوں میں مہیلہ ہیلپ ڈیس کے سمبندیت سویت ہیم کے بارے میں چرچہ کرتے ہوئے آواز سکتی سا نردیس دیئے گئے ہیں ایک طرف جہاں پردیس سرکار مہیلہوں کی سرکچہ اور سمبان کھلے کر اتھیک امبھیر ہے اور مسن سکتی کا سبارام کیا ہے تو ہی امبیٹ کرنے کر جنپت کی جہایدپور تھانے کی پولیس مہارپیٹ میں گھائل مہیلہ کا مقدمہ درج کرنے سے پریحچ کر رہی ہے یہاں تک کہ اس کا میٹکل بھی نہیں کروا رہی تھی سی او کے نردیس پر میٹکل ہوا مہیلہ کو لے کر جلالپور بیدان سباد چیتر کے درجوں نتاؤں نے ایس پی کا کھراؤ کیا اور جہایدپور ایس سو پر گم بھیر آروپ لگایا ایس پی نے جانچ کر کاروائی کا سواسن دیا ہے سنواتے ہیں ان را دا جگھائل مہیلہ کی بات کو توڑ تال دھالا کھٹیا سائیکیل اور کورسی پھر تھانے میں کورسی لے کے لڑکے گئے پھٹک دہ لی میٹکل کا کاغہ جانا گئے لی ساہب مارا بڑا نقصان ہو رہا تھا ساہب کس نے مار پیٹ کیا ہے ساہب سباد جانلیسٹ کلیف کے دورہ ای ٹی بی بھارت کے آزمگڑ میں ریپورٹر کا کارک کر رہا ہے جی کمان مشرا کے دورہ دو سال سے ای ٹی بی بھارت میں کام کیا گیا وہی بی بھارت کے لوگوں کے دورہ ان کا پرومیسن لخنو ریپورٹر کے روپ میں کیا گیا ہے آزمگڑ میں ایک بیدائی سماروں کا آجن کیا گیا ہے جس میں جیلے کے ورشت پترکار سے اتکی سماجک سنگٹنوں کے دورہ مالیار پڑھ کر بیدائی دی گئی اور ان لوگوں دورہ بتایا گیا کہ آزمگڑ کے دورہ جنپد میں نیو جو ریپورٹنگ کا بیہترکار کیا گیا اس کو دیکھتی ہوئے لکھنو مکھیالے میں سے اٹیج کیا گیا ہے ہم لوگ ان کو بدھائی دیتے ہیں اور ان کے اچوال بھبیسے کی کام نہ کرتے ہیں اس بابت کیا کچھ کا خرم عالم نوانی نے آپ کو سنواتے ہیں بڑی خوبی ان میرے خبروں کو لے کر کہ ایک جنوم اور یہ ایسا جنوم تھا کہ کبھی کبھی میں آجائے کو منع بھی کرتا تھا کہ آج اس طریقے سے خبروں کے لیے اتنا جنوم نہیں مطلب لیکن یہ مانتے نہیں تھے ان کا یہ تھا کہ اس پارٹ ریپورٹی یہ کی خود اچھی ہے پرپراتی کہ یہ خبروں کو بائی پاس یا دوسرے چینلوں سے نہیں کر دیتے پرکی اس پارٹ پر جا کر کہ خود اس کا پرکشن کرنا اور جل سمسیام کو لے کر اس کے پراتی پوری طرح سے یہ سمدھ دیکھشن کریں دو ورشوں میں جو مجید کے بارے میں انگوہ ہوئی رہا ہے کہ یہ خبروں کو لے کر بلکل ایک طریقے سے بلکل جنوم نہیں دیکھتی لیکن بریلی بھی یہ جانا چاہ رہتے ہیں لیکن جب انہوں نے اپنے اسائیمنٹ کو بات کیا سمپارن سے بات کیا اور خبروں پر ان کو ان کی پکڑ کو دیکھتے ہوئے ان کو پردیش مکھالے پر بھیجا گیا ایک مہتپونڈ بات ہے آجنہ دوسرے چینلوں سے پردیش مکھالے پر بھیجا جانا اور وہاں ایک چنوٹی بھی ان کے لیے بہت بڑی گیا پردیش ایک مہتپونڈ پردیش ہے جہاں رائی نیتی کتھا پڑھا بہت رہتی ہے اور وہاں پر آزمگڑ سے سیدھے ان کو لکھنو کی ریپورٹنگ کے لیے بھیجا جانا یہ ان کے جیون کے لیے بہت بڑی اوقلب دی ہے اور ان سے نشیط طور سے ہم لوگوں کچھ میں کچھ سیکھنے کو ملے گا اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ کبھی ایک ایسی جگہ ہے کہ بطول بہت سیئے ہمارے رہے اور ان کے انڈر میں ہم کو کام کرنے کا ہو سمجھے آزمگڑ کے گرام سبا فتو پٹے کے گرامڑوں نے گیاپن کمیسنور کو سمپا ہے جس میں گرامڑوں نے پوکری نلامے کے پٹے میں کی گئی دھانلی کارپ لگایا ہے اپنے سکایتی پتر میں انہوں نے لکھا ہے کہ گرام سبا کی مت سے پالن کیلئے پوکری کی نلامی کی گئی جس میں اکت پوکری کا انیس لاکھ پچپن ہزار کیا پچھا ماتر چار لاکھ ستاسی جار پانچ سو میں ہی پٹہ کرا دیا گیا جس سے ناجسوں کی بڑی چھتی ہوئی ہے آپ بتا دیں کہ نجام آباد تحصیل چھتر کے گرام سبا فتو پٹی میں مت سے پالن کیلئے کھولی بولی کے تحت ایک پوکری کا پٹہ کیا گیا تھا گرام لوگ کا کہنا ہے کہ پرارتھگنگ کے دوارہ انیس لاکھ پچپن ہزار روپے کی بولی لگائی گئی تھی جبکی پیپکسی کے دوارہ چار لاکھ ستاسی جار پانچ سو بولی لگا کر پوکری کا پٹہ کرا لیا گیا گرام لوگ جب یہ پتہ چلا کہ پوکری کا پٹہ مہج چار لاکھ ستاسی جار پانچ سو روپے میں ہوا ہے تو ان کے خوص اڑ گئے بھاگ کے دوارہ اس پرکار کے کتنے معاملے ہیں جو لوگ جان ہی نہیں پاتے ہیں جس میں پرساسنے کا ادھکاری اور کرمچاری گول مال کرتے رہتے ہیں پوکری کی نیلامی میں جہاں انیس لاکھ پچپن ہزار کی راجس و وصولی ہوتی ہوئی گرامل کمیسنر سے مل کر راجس و کرمیوں کے دورہ مہج چار لاکھ ستاسی جار پانچ سو روپے میں پوکری کا پٹہ کیے جانے کا ابرود کیا ہے اس سمدھ میں گرامل کمیسنر سے معاملے کی جانت کلا کر دوستیوں کے خلاب کاروائی کی مانگ کی آئی سناتے ہیں گراملوں نے کیا کچھ کہا موانو کمیسنر سے مل کرتے ہیں ہی پچھ کی میری خلاب تھی وہ تھٹیں ہی جمع کر رہی ہم نے اس کا بھروت کی تشل دار صاحب بولے کہ ہماری مرضی ہم جس سے جمع کروائیں یا چہے نہ جمع کروائیں ہم نے بولا ٹھیک ساتھ سب کے ساتھ ہونا چیئے تک بکلانگ دیکھتا ہے اس کو آپ ایک تھٹ نہیں جمع کر دیے تو آپ اس کو بولی سے بہر کر دیے بکلانگ تو بکلانگ ہوتا ہے اب اس کے ساتھ جب نیام لاؤگو کر سکتے ہیں سننال تکرانکی قدرت نزل کر رہے ہیں۔ اس نے بولا میری مرجی تم کو بیٹنا ہے بہتنا ہی ہم بیٹھوں نے تم اٹھ کے چلے جاؤ۔ اللہ صاحب ہی چلے کی ایک محل کرنے کے بارابر ہے۔ اس کا مطلب آپ کی ہاتھی بکھی ہوئی ہے تیسی بات باواب کر دیئے کہ تم اپنی مرجی سے میرے پر بلیم لگوارہ ہے۔ میں بھولی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بھولی بیچ میں ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ موسیقی 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 کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر جیویندورت پتر اکشہ کمار نمازی ساہی گرداولی تھانا تلچر جنپد انگول اڈیسا کو اگیاد بیوکیوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی گم کسور کمار داس پتر گگن بیہاری کو گولی مار کر گھائل کر دیا گیا تھا اس سمبت میں تھانا میں مقدمہ پنچیت کیا بھی بیچنا جاری تھی جس کے بعد پولیس نے آج اسے گرہبتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے آپ کو بتا دینے کہ اگھٹنا میں سیس وانچیتا بھی اگھٹ کی گرہبتاری ہیتو پولیس مہانرک شک بین بھیاچل پر چھتر دوارہ پچاس ہزار روپے گئی نام گھوشت کیا گیا تھا دیکھئے جو ابھی گھٹنا ہوئی تھی سبتائیس نو دوزار بیس کو تھانا چنار جنپد مرزاپور میں جنندورت نام کے وقت کی جو ہے جو ڈائریکٹر تھے کیا کہتے ہیں سانتی گوپال فیکٹری میں ان کی حتیہ کر دی گئی تھی تو اس میں جتنے بدماث آئے تھے اس میں چوتھا بدماث کے تین آزوے ہم آلنڈی ایک آنڈ فار کر چکے ہیں یہ چوتھے بدماث کی تاریخ کی جاری ہے اور اس کی تاریخ کے دوران جو پولیس کو سوچنا ملتی ہے اس سوچنا کے ادار پر اس پکرم یادو نام کی ملجن کی تاریخ کی جاتی ہے جو یہاں پوری نیم کا تھانات لاہٹ کا نواشی ہے اور اس کے پاس سے تین کارتوس پوائنٹ ٹری ٹو کا اور ایک پسٹل پوائنٹ ٹری ٹو کی پرامت کی جاتی ہے میکجن کے ساتھ دوچہ تاریخ میں کیا بتایا کیسے یہاں تک پہنچائے کا جانکاری اب تک روپائی کیسے عمولتہ یہ سیرگوبردن کا رہنے والا ہے لنکا تھانا ورانسی کا اور بعد میں یہ یہاں پر سفٹ ہو گیا ہے پرینی گاؤں تھانا عدلہ ہیٹ پڑتا ہے جنباز مرزا پور میں اور یہ اس میں گھٹنا کو قرید کرنے میں سجو کیا تھا اس نے بھی گولی باری کی تھی جس کے دوران ہم کو مکمل سے سوچنا ملتی اس کے بارے میں جو ابھی تین دن پہلے جب بھانو یادو گرپتار ہوا تھا اس دوران یہ بھی آدمی شات میں تھا اور یہ وہاں سے پولس کے پولس کے پکڑ سے بھاگ گیا تھا لیکن آج پھر ہم سپلتا ملی اس کے پہلے اس کے پرانے اپرادی معاملے ہیں کوئی؟ ایک ہی آدمی پوچھے کوئی؟ اس کے پہلے اپرادی معاملے ہیں؟ اس کے آلڑی دو اپرادی کی تھیاس ہیں اور یہ بیکتی جو ہے ایک اچھا اپرادی ہے اس پر پچاس دار کا انام بھی تھا اور جس کے دت پولس نے کربائے کے لئے سے گرپتار کیا ہے اس ہتھیاکار میں کلوں کتنے لوگ گرپتار کیے گئے اور کتنے ہتھیار برامت کیے گئے؟ اب تک اس ہتھیاکار میں چار لوگ گرپتاری ہو چکی ہے اور تین پسٹل برامت کی جا چکی ہے اور اس میں اور بھی ملجم گرپتار کیا جانے ہیں اس میں کچھ برماس اور بھی ہمیں ہمارے شنگیان میں آئے ہیں ان کی اکسیگری گرپتاری کر لی جائے گی اور سپر پچاس دار کا انام بھی روز کر دیا گی یہ پروانچل کے کس گینگ کے لئے کام کر دیتا ہے؟ اب یہ باتیں اس میں کہنا اچھتا ہی ہے لیکن یہ ایک اچھا گینگ خود میں ہے اپنے آپ ایک اچھا گینگ بھانو یادو سونو شنگ وغیرہ اس میں ہے اور اس کو سنچالیت کرتے ہیں سویم میں اور کسی پروانچل میں ابھی آجمگڑ کے سیدھاری جلان وزار کے سامنے ردیس جدھی ڈیری و کافی صاف کا بھبت کھاٹن ہوا ہے مکتیت کے روپ میں سیدھاری تھانہ کے تیز ترار تھانہ دھیک سے بین ایمی سروہ ورشت سبسپانیتا عرون پاٹھک سیکت روپ سے فیتہ کھاٹ کو کھاٹن کیا مکتیت سبسپانیتا عرون پاٹھک نے کہا کہ ردیس جدھی کافی صاف پھول جانے سے جنپد واسیوں کو بڑی سبسپانیتا ملے گی تھنڈے کا موسم آ رہا ہے گرمہ گرم کافی اب جنپد آزمگڑ میں بھی ملے گی ہم لوگوں کے لئے خوشی کی بات ہے کہ اب ہمارے سیدھاری پر بھی بڑے سہروں جیسی سبسپانیتا ملے گی ردیس جدھی گروپ کے پروپریٹر مدن چوبے نے کہا کہ ہمارے جنپد واسیوں کو اچھی بیوستہ ملے اس کا دھیان رکھتے ہوئے آج نئے دھکان کا سبھارم کیا گیا ہے بڑے سہروں جیسی بیوستہ جنپد آزمگڑ میں دینے کا بھارپور پریاس کر رہا ہوں ہم جنتہ کا جسی صورپ سے بیوستہ ملے گی ادھگھاٹن سماروں میں کشنش موانچو بے سونو بابا آمیت پانڈے راجیندر پرسات سہی تمام لوگ کو پسکت رہے گراہکو کی چھاؤں کے امسار ہم نے کافی صاف ڈالا ہوا ہے اور چاہتے ہیں کہ آزمگڑ میں نہیں تھا اور اپنے جو ہے جو بھی اس کے لئے آرڈر کے لئے فالو کیا جائے گا سہروں کے پیچھا آزمگڑ میں کس طرح گراہکو کی امید پکھرے اتر ہیں گے نہیں سب سے سستہ ریٹ رہے گا ہمارا آزمگڑ جنپد میں پہلا آزمگڑ میں پہلا آزمگڑ میں آزمگڑ میں پہلا آزمگڑ جنپد ہے جہاں پہ آزمگڑ کو اور اچھے تقنیق کا جو ہے سب سمان دی جائے کیا کیا اپلافد ہے آپ کے ہمارے ہاں پکوڑا جو ہے پنیر کا رہے گا اور آلو چپس آلو کا پکوڑا ہے اور ٹماٹر پکوڑا ہے بیگن پکوڑا ہے اور گوہی پکوڑا ہے اور پنیر پنیر کا ڈوسا اور جو ہے آپ کا جو ہے ناستہ وغیرے جو بھی ہے چومیگ برگر سب ملے گا سب ساری چیزیں اپلافد رہے دیں گے میں دو عدد جندہ کاردوس و گھٹنا میں پریوکت موٹر سائیکل برامل کر لی گئی ہے اور یہ سپل تھا کرائیم برانچ اور آورائے کوتوالی کو ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ گیارہ ستمبر دوہ جارویز کو سونے بے اوسائی امریز کمار موریا نیوازی براؤت جنپت پریاغراز کو کھمریا چیتگنج بارڈر پر نہر پولیا کے پاس تیل اگیات موٹر سائیکل سوارباد محصول دوارہ ان کی آلٹو کار رو کر مار پیٹ کر چاندی کی جورات لوٹی گئی تھی اس کے سنبند میں کوتوالی آورائی میں مقدمہ پنچڈ کیا گیا تھا آج پریسہ دکچک کے نردیسہ انشار لوڑ کی گھٹنا کے انعورن حیث نردیسٹ کیا گیا تھا آدیس کے انپالن میں کرائیم برانچ اور آورائے کوتوالی پولیس نے یہ بڑی کامیابی خاصل کی ہے کیا اس نے برامت کی ہوئی ہے کہا کیا سبت مات کی کہ گیارہ سکمبر کو شکروعار کی کام کو اگلو کی گھٹنا ہو گئی تھی اس میں جو جو بلدے کا تام کرنے والے تھے بڑاؤ کے بیعاپاری تھے ان سے اگھٹنا ہو گئی تھی اس گھٹنا میں تب سے ہم لوگ پوری کا روائی کر رہے تھے اور بہت پریاسوں کے بعد ہم لوگ کو پوری سبتہ مل گئی اس میں اس میں جو مخبری کرنے والا تھا وہ جی سنار کے یہاں یہ لینے آتے تھے سامان ان کے پڑوستے رہنے والا ہے اس نے رام پور دھانا انترگت رہنے والے بڑاؤ سمپر کیا جو جو ان کو کہنے انترگت ہے وہ ان کے ساتھ جیل میں رہ چکا تھا اس نے ان کو بلائیا چکہ ان کے آنے کا دن فکس رہتا ہے یہ سکروار ہے آج تو آج ہی گھٹ آئیں گے سامان لینے کے لیے اور جیسے یہ سامان لے کر کے نکلے تب تک اندھیرہ ہو چکا تھا تو آگے ایک بڑماس نے وہاں ٹیک کیا پہلے سے دو بڑماس نے رکے ہوئے تھے اور اس کا پھیلہ لے کر کے اور ان کو موں پہ مار کر کے اب جب پکڑے گئے ہیں تو اس میں مکوین پکڑا گیا تینوں دو پیرے پکڑے گئے ان سے ان کی موٹر سائیکل بھی اس موٹر سائیکل سے انہوں نے واضحات کیا تھا اور جو بھوٹے گئے سوڑا بھو سارتے چار کلو سارے کے سارے پرابط ہوئے ہاں ان کا اپرادک گاؤن ہے اور یہ جونپور کے رہنے والے ہیں جیل میں ہی ان سے دوستی ہوئی تھی اور اسی کے بل پر انہوں نے پھر اپنا پورا گروہ بنا لیا آدھر سے سکھا میتر بیل فیاری ایسوسیسن سکھا چھتر حریہ آجامگڑ دوارہ وپورو مادمی کا اندیشک کلیان سمیت اتر پردیش دوارہ چار ماہم سے ماندے بھوکتان نہ ہونے کے سمبند میں بلاک اردیکش ناگیندر سنگھ پٹیل سکھا میتر سنگوہ اندیشک بلاک اردیکش راکی سنگھ کی نیترتو میں کھنڈ سکھا دیکاری حریہ کو بلاک سنسرادن کی اندر پر پردرسن کر گیا پنسوں کا بلاک اردیکش ناگیندر سنگھ پٹیل دوارہ بتایا گیا کہ سکھا چھتر حریہ آجامگڑ کے اندرگت کاریت سکھکوں کا ماندے ویگت چار ماہ سیوی بھاگی ہو دا سندہ کے کاران بھوکتان نہ ہونے سے سکھا میتر و اندیشک سکھا بھوکماری کے گار پر پہنچ چکے ہیں تو یہ سکھا میتروں کی ڈیوٹی تریس تری پنچائتی چناؤں میں بھیلو پت پردور دو تک دوسرے گاؤں میں لگا دی گئی ہے آپ کا کیا نام ہے یہاں کیسی بھیڑ ہے کیوں آپ لوگ کی کٹھا ہوئے ہیں ہم سکھا میتر سنگٹھن حریہ کے اردیکش ہیں اور بھگت چار ماہ سے ہم سکھا میتروں کا اندیشکوں کا ماندے بیبھاگی لاپروہی کے کاران نہیں ملا جنپد میں 22 بلاک کن ہیں 17 بلاکوں کے ماندیوں کا بھوکتان ہو گیا ہے پتا نہیں کس دویش کے کاران ہم لوگوں کا ماندے بھوکتان نہیں کیا گیا اس سمبند میں کس کو کس کو آگت کرائے ہیں آپ لوگوں اس سمبند میں ہم اپنے پرثم ادھکاری اپنے خند سکھا ادھکاری مہودر کو پیچھلے دس اکٹوبر کو ہم لوگوں نے ایک میٹنگ میں بیٹھک کے دوران ہم لوگوں نے بتا دیا تھا کہ سریمان اس میں ہم لوگ کافی آرثی کٹھنائیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور ہم لوگ کا ماندے بھوکتان نہیں ہو پایا کافی جلالت جھرنی پر رہی ہے آرثی روپ سے ساماجی روپ سے اور اس بیچ میں بیلو کی ڈیوٹی ہم لوگوں کی تریستری پنچائت چناؤں میں لگا دی گئی دور گاؤں میں لگا دی گئی روز موٹر سائیکل سے آنا جانا آئے بیہ کا خرچ یہ سب کافی کیسے چلا رہے ہیں آپ لوگ اپنی آجیو کا اب کیسے چلا رہے ہیں یہی سب ادھار پر چل رہا ہے بھروسے پر کرجیں ہیں سامنے اور جب تک ماندے آئے گا تب تک پتا چلے گا کہ کرج دینے والے بھی کرج بند کر دیں گے اچھے یہ بتائیے اگر ماندے ابھی نہیں ملا ہے تو آپ لوگ آگے کیا کاروائی کریں گے آگے آج ہم کھنڈ سکچہ ادھکاری مہدہ کو اپنا پتر دیں گے اور انرود کریں گے کہ یہ جلدی سے جلدی ہمارے ماندے کا بھوکتان کروا دیں ورنہ ایک دو دن میں ہم لوگ اپنے بیل لوگ کارے سمیت سارے کام کاج کو ٹھپ کر کے اور جیلہ بیسک سکچہ ادھکاری مہدہ جیلہ ادھکاری مہدہ آجم گھڑ کو ہم گیاپندے کے دھرنے پر بیٹھ جائیں گے سکچہ ادھکاری مہدہ سکول کو لگا دیا گیا ہے کورونا کانٹرول روم میں وہ سمیہ نہیں دے پا رہا ہے اور وہاں پہ جو ایک لکھا دکاری ہے ساہی کٹیوں لکھا دکاری وہ جو ہے ان سے پاس آٹھ بیبار کا چارج ہے وہ ہی پورا سمیہ نہیں دے پا تھے جس کے کاراڑ جو ہے یہ اولمبیت ہے کل بیسے ساہب کی پیٹھک کی سام کو انہوں نے سبھی لوگوں اٹریشب کیا کہ دو دن کے اندر سارا بھکتار ہو جانا چاہیے سبھی لوگ کو ماندے جو ہے دسارا کے پاس مل جانا چاہیے انہوں نے ساہب اپنے سٹاپ کو اندرشب کر دیا ہے اس میں اللہ پر آئی کس کی ماندیا ہے یہ جیسے کاریالے سے جو وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں یہ سمبندھ میں لیٹھا سکھ سکھا ہے وہ ہی رہو ملتا کر آئے ہیں سر آپ اپنے افتر سے کتنے بار وہاں جلہ بیٹھا سکھا میں رکھتا ہوں اس بات کو دگلے ہو سرکاری بات ہوئی بار بار یہ ہوتا ہے یہ ہو جائے گا جنگی میں ہو جائے گا یہ کل کے بعد ہے وہ جونے کہا جنگی میں ہو جائے گا کندرے نترتوں کے آوہان پر کندر سرکار کی کلیانکاری اوچناوں کو جنجن تک پہنچانے کے لیے بھاچپا کورک پرسکشن کارکٹرم چلایا جا رہا ہے جس کے تحت بیدھان سبا لالگنج منڈل میں پرسکشن سیویر کا آئوچن کیا گیا بھاچپا لالگنج جلا دھیکش ریسکانت رائے نے پارٹی کی تیہاس اور بکاس سیاترہ پر ویشتار سے پرکاس چالا انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی راشتروادی بیچار دھالا کی پارٹی ہے اور ہمیشہ راشترواد اور بکاس کو پراتھمکتہ دیتی ہے اس کارکرے میں چھتی اپا دھیکش بنودرائے جلا اپا دھیکش سیر بہادر سنگھ اور لالگنج منڈل پربھاری امپوروہ مہامنتری آجمگڑ بجرنگ بہادر سہی تمام لوگ اپاستی تھے آجمگڑ جنپد میں اس پی کی نردیش پر اپرادیوں پر اور افرات پر نیرندران حیتو چلائے جائے رہے ایفیان کی تہت جنپد کی بیبینے تھانوں کی پولیش نے بڑی کیاروائی کیے آپ کو ہوتا دیں کہ تھانہ بینگر کی پولیش نے دو وانچت عبیقتوں کو جہاں گرابتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے تو وہی جینپور کی پولیش نے بھی ڈائل ایک سو بارہ کو پچاس ہزار روپے وچین لوٹنے کی جھوٹی سوچنا دینے والے عبیقت کو گرابتار کیا ہے تو ترمہ کی پولیش نے بھی پاس کو ایک سے سب مندت ایک وانچت عبیقتوں گرابتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے بات کریں اگر تھانہ رانے کی سرائی پولیش کی تو تھانہ رانے کی سرائی پولیش نے بھی سادی کا جھانسہ دے کر دوسکرم کرنا دہیچ مانگنی اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے والے ایک وانچت عبیقت گرابتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے اس طرح کی پولیشیاں کی اہروائی سے افراد کھمے میں ہرکم مچا ہوا ہے